موسیقی اجلاس میں الیکشن کمیشن کی بجٹ سے متعلق مشاورت کی جائے گی اجلاس میں 2024 کے الیکشن میں ہونے والے اخراجات کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں آئندہ بجٹ میں الیکشن کمیشن کو مزید فنڈز کی ضرورت کے بارے میں بھی مشاورت کی جائے گی ذرائع کی مطابق آئندہ بجٹ میں الیکشن کمیشن کی اخراجات اور تنہاؤں کی مد میں حکومت سے فنڈز بجٹ میں مانگے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس فنڈ سرپلاس ہوئے تو حکومت کو واپس کر دی جائے گی امریکی صفی ڈونل بلوم نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ملاقات کے دوران عوام دوست پروجیکٹس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پنجاب حکومت کے ساتھ مزید کام کرنے کے ہاہاں ہیں لاہور میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے امریکی صفی ڈونل بلوم نے ملاقات کی اس دوران ڈونل بلوم نے وزیراعلا پنجاب متحب ہونے پر مریم نواز کو مبارک بات دی اور عوام دوست پروجیکٹس پر عمل کروانے میں تعریف پی کی ڈونل بلوم کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب کی عوامی بہبود کے منصوبوں میں دلچسپی قابل ستائش ہے غربت کے خاتمیں کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ مزید کام کرنے کے ہاہاں ہیں امریکہ اقتصادی ترقی کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی اقتصادی تعلقات دہائیوں پر مہی تھے پنجاب میں امریکی سمکاری کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں گے سنت، زراعت اور شبائی ٹھی میں امریکی شراکار کا خیر مقدم کریں گے مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کو معاشی وہران سے مستاقم حکومت ہی نکال سکتی ہے حکومتی معاشی پالیسیوں سے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے میاری تعلیم اور صحت کی سہودیات کے لیے حکمت عملی مرتب کی ہے انہوں نے وزید کہا کہ سستی روٹی فراہم کرنے کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کی ہے عوام کو بنیادی حقوق اور بنیادی ضروریات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے سپیکر قومی سملی آیاد سادی سے چیئر میں نیب کی ملاقات ملاقات کے دوران کرپشن کے خلاف ادالے کی کوششوں سے آگاہ کیا سپیکر قومی سملی نے پارلمنٹ کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی چیئر میں نیب نے کہا کہ سیاسی انتقامی کاروائیوں پر یقین نہیں رکھتے سرکاری اداروں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام شراکتداروں کا تعاون نا گزیر ہے سپیکر قومی سملی نے شفاف اعتصاب کے حوالے سے پارلمنٹ کے تعاون کا یقین دلایا ملاقات میں مختلف اداروں میں کرپشن کیسز کی تقیقات سے متعلق امور پر بیت بادلے خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق قومی سملی سیکرٹیریٹ میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری بھی نیب نے شروع کر رکھی ہے اسملی سیکرٹیریٹ اس حوالے سے گزشتہ چھ سال کا ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا سابقی بفاقی وزیر فوج آدی نے کہا ہے کہ شیواز شریف کو اب خطرہ گھر سے نہیں باہر والوں سے ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں اب ڈیل کسی کے لیے ممکن نہیں رہی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فوج آدی نے کہا کہ سابقی بھی پیچھے آئے کے لیے ڈیل کرنا ممکن نہیں اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہوگا اور وہ شیواز شریف بن جائیں گے اور انہوں نے وزید کہا کہ تبدیلی آگئی ہے اب کوئی کسی سے ڈیل نہیں کر سکتا ڈیل نہیں بلکہ گفتگو کرنی چاہے ڈیل کرنے والوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ دیکھ لیں عمران ہانڈ ڈیل کرے گا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اتنے بہرانوں میں ہمیں سبھلنے کی ضرورت ہے رابطیں ہر جماعت سے ہونے چاہیں ہیں ملک کو مستاقم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر بہرانوں کو ختم کرنا ہوگا فوج آدی نے کہا کہ آئین موجود ہے کسی نئے چارٹڈ کی ضرورت نہیں ہمارے ملک کے ججز ایک تاریخ رکم کر رہے ہیں پاکستان میں ایک سوشل چیلنج آ چکا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے بہارت میں نفرت کی سیاست ہو رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز